مفتی صاحب نماز پڑھنے کے بعد جو ہم تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں سیدھے ہاتھ پر پڑھیں یا الٹے ہاتھ پر بہت امپورٹن سوال ہے کہ جب نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو یہ ہم کو سیدھے ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں پر پڑھنا چاہیے یا الٹے ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں پر پڑھنا چاہیے دیکھیں یہ تذبیع فاطمہ اس کا پڑھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے آقا علیہ السلام نے اس کا بہت بڑا احد پار سونا خیرات کرنے کا سوابتہ فرمائے آئے اور نماز کے بعد انگلیوں پر یہی پڑھا جاتا ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ ملا کے سو مرتبہ ہو جاتا ہے تینوں چیزیں تو اس کو تذبیع فاطمہ کہتے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے کچھ لوگ اس کو تذبیع پر پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان جو کچھ کام کرتا ہے اس کے اخبار کی طرح اس کے سامنے کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن انسان کی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے آزہ گواہی دیں گے یہ ہاتھ اور پیر اس کے خلاف بولیں گے تو جب بھی ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کسی اچھے کام کو کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ ہمارے اچھے کام پر گواہ بن کر آئیں گے اور جو ہم ان اپنے ہاتھ یا پیر کے ذریعے سے غلط کام کرتے ہیں تو قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اے پروردگار عالم اس انسان نے ہم سے گناہ کا کام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو خاموش کر دے گا یعنی وہ بولنا چاہے گا تو خاموش ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے اس کے صحیح اور غلط ہونے کی تو ہم ہاتھوں سے تو بہت سارے غلط کام اور گناہ کرتے ہیں تو اس لیے جو اگر ہم ہاتھوں کی انگلیاں جو ہوتی ہیں اور اس کے پوروں پر اگر ہم شمار کر کے پڑھیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو یہ قیامت کے دن یہ پورے گواہی دیں گے اور یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ اے پروردگار عالم یہ تیرا بندہ تو نے اس کو انگلیاں دی تھی تو یہ اپنے انگلیوں کے پوروں پر تیرا ذکر کرتا تھا اور ذکر کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا ذکر اصل مانا یاد ہی کہی ہے یا ایو لذین آمن اسکر اللہ ذکرا کسیرا اے ایمان والوں اللہ کا خوب خوب ذکر کیا کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کا جب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ چیزیں گواہ بن جاتی ہیں مثلا اگر کوئی انسان راستے میں جا رہا ہے اور اس نے کسی پیڑ کی نیچے سبحان اللہ ایک مرتبہ بھی کہہ دیا تو قیامت کے دن وہ اس کا پیڑ گواہ بن کر اس قیامت کے دن آئے گا اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا کہ اے پروردگار عالم یہ تیرا بندہ اس نے میرے نیچے کھڑے ہو کر تیرا ذکر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک پیڑ نصف فرما دیتا ہے تو یہ تمام فائدے ہوتے ہیں ہمارے اچھے کام جو ہم اپنے انگلیوں پر گن کر کرتے ہیں شمار کرتے ہیں گنتے ہیں تو یہ قیامت کے دن یہ ہمارے لئے سواب کا ذریعہ بنیں گی تسبیح پر پہتے ہیں تو تسبیح کے دانے قیامت کے دن گواہ بنیں گے اب چونکہ ہم ہاتھوں سے بہت زیادہ ہم دن و رات گناہ کرتے ہیں تو ہاتھوں کے انگلیوں کے پوروں پر پڑھیں گے تو اگر ہمارے گناہ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نیکیاں بھی ہوں گی ہماری نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِذَا اَسَعَطَ فَحَسِن جب کوئی برائی ہونا تو فوراں نیکی کر لیا کرو اگر تم کوئی برائی کرو فوراں نیکی کر لو یعنی اگر کوئی برائی ہو گئی تو صدقہ دے دو خیرات دے دو توبہ کر لو استغفار کر لو اچھے کام کر لو تاکہ جو تمہاری برائی ہیں وہ ختم ہوگے تمہاری نیکیاں لکھ دی جائیں تو جب ہم اپنے انگلیوں کے پوروں پر پڑھیں گے تو قیامت کے دن یہ ہمارے لئے گواہ بن کر آئیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدھے آت کے انگلیوں پر پڑھیں یا الٹی آت کے انگلیوں پر پڑھیں یہ آپ کو خصوصی طور پر شمار کرنا ہوتا ہے صرف عدد گننے کے لئے پوروں سے ہم ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اندازہ لگا لیتے ہیں دو مرتبہ ان چار انگلیوں کی پوروں پر پڑھ کے دوسری مرتبہ میں اس چھنگلی کے دوسرے پورے پر آ کر ہمارا تینتیس مرتبہ سبحان اللہ ہو جاتا ہے اور اس کو ایک اور بڑھا لیں تو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر ہو جائے گا تو چاہے وہ الٹے ہاتھ پر شمار کر لیں یا سیدھے ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں پر شمار کر لیں قیامت کے دن یہ چیز گواہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیں گی ہماری نیکی کے کام پر ہماری ذکر پر اور یہ تو صرف ہم شمار کر رہے ہیں اللہ کا ذکر تو خصوصی طور پر ہم زبان سے کر رہے ہیں لیکن یہ جو انگلیوں کے پوروں پر جو ہم گن رہے ہیں یہ صرف شمار کرنے کے لئے گننے کے لئے ہم انگلیوں کو اس طرح سے کر کے شمار کر رہے گر دیں تو چاہے وہ سیدھا ہاتھ ہو الٹا ہاتھ ہو ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کے لئے اس پر ہم گن سکتے ہیں